عوض بلہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قریب پندرہ بعد ہے ماہ بعد ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں گوڈ بارننگ لاہور اور آج کے انکر ہم میرے ساتھ ہیں راجہ وسیم صاحب جو ایک سٹوڈنٹ جونی ان کے لیڈر بھی رہے ہیں اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انہوں نے پجاب یونیورسٹری سے ایم بی اے کیا ہے اور ابھی چند دن پلے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے انہوں نے یوٹیوب کے ایویلیبل بھی ہے اس سے کافی حاصل میں امپریس ہوا تو ان سے ریکوست کی میں نے کہ والنٹیئر کریں ہمارے لسی سی کے ریڈیو اور ٹی وی پہ کہ ہم یہ پروگرام بھی دوہر شروع کر سکے اور لوگوں کے ساتھ معلومات بچا سکے جی راجہ سب سر بہت شکریہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تمام سننے والے سامین اور ناظرین دونوں کو کیونکہ ہمارا یہ ایف ایم بھی ہے اور ساتھ یوٹیوب پہ بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو آپ نے برپور سپورٹ بھی کرنی ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کیونکہ یہ جدید دور کے جدید تقاضوں کے این مطابق ہم ایکچلی گوڈ مورننگ لاہور جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کو کرنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو صبح صبح کچھ اچھی اچھی جو پوزیٹیو جو یہاں پہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں جو ڈویلپمنٹس ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کا پھر اس حساب سے ایک تو باخبر رہتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے دن گزرے تو آج کی جو سب سے پہلی اور بڑی خاص خبر ہے جس نے پوری قوم کو اس وقت بڑا جگا کے رکھا ہوا ہے اور ساری رات جو ہے وہ سڑکوں پہ اللہ گلہ اور شور شرابہ ہوتا رہا تو میاں صاحب یہ بتائیں یہ بڑی فشخبری ہے بڑی قوم کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے ورلڈ کپ کے کسی میچ اور یہ فورٹی سکس یورز بعد ہوا ہے یہ واقعہ ماشاءاللہ کہ پہلے میچ میں انڈیا کے ساتھ ہم نے انڈیا کو ہرا دی ہے اور جو شکست ہوئی ہے انڈیا کو اور پاکستان کی جو جیت ہے وہ اس لیے بڑی خوشائد ہے کہ اس میں ٹیم سپیرٹ بھی ہم نے دیکھی پوری ٹیم نے یک جا ہو کے میچ کھیلا اور دوسرا ہمارے اوپنرز نے ہی پورا سکور پورا کر دیا اور ایک سے باون سکور چاہیے تھا یہ جو بہت بڑا سکور نہیں تھا مگر ایک ہماری جیسے ٹیم جو ہے اس کے لیے شاید بڑا سکور ہو مگر اس کے لیے اور جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ شین وان نے اور مائیکل نے جو بڑے دنیا کے پلئیر ہیں ان دونوں نے پاکستانی ٹیم کو کہا کہ جی یہ فیوری ٹیم ہے اور یہ شین وان نے کہا یہ میری ٹیم ہے جی میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہوں گا اور مزید تو ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی مبارک بات دی ہے پھر ہمارے پریزور صاحب نے بھی مبارک بات دی ہے پرائیم نیسٹر ان دنوں میں سعودی ریبیا میں ہیں اپنے ذاتی دورے پہ ان کی بیٹی جو ہے یا ان کی بیگن کی جو بیٹی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی ایک کلیگ ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ تو سارے اس سلسلے میں سعودی ریبیا گئے ہوئے ہیں کہ شادی کی رسمات وہاں پہ ہونی ہے تو شباز شریف صاحب نے بھی مبارک بات دی ہے تو اس سلسلے پوری قوم جو ہے سارے چیف منیسٹر سارے گورنر سارے جو مجودہ اکومت میں ہیں یا صاحب کا اکومت میں تھے سب نے بھی مبارک بات دی ہے اس موقع پہ نہ صرف قوم کو بلکہ ہمارے کپتان جو ہیں بابر آزم سابن کو بھی دی ہے اور پوری ٹیم کو بھی دی ہے یہ بڑا بڑا یہ پاکستان کے لیے ایک اس ورلڈ کپ کے حوالے سے آہ مصبت کام یہ ہوا ہے کہ پہلا ہی بڑا ایک پریشر گیم تھی اور آہ انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا جو دس ویکلوں سے پاکستان کی ٹیم نے جیت کے ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند تو کیے ہی ہیں لیکن آہ اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالی اگلے میچیز میں بہت ہوگا بلکل اس طرح کہ ہمارے ٹیم کا مورال بہت بوسٹ ہو گیا اور میں نے سمجھ داؤں کہ جس نے یہ ڈیزائن کی اتھرہ میچ اس نے پاکستان کی اگیسٹ یہ ڈیزائن کیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم پہلے ہی ڈی مورالائز ہو جائے گی اور انڈیا کی ٹیم مورالائز ہو جائے گی اور یہ اسی سلسلہ اس طرح چلے گا مگر یہ اللہ تعالی نے کچھ فیصلے اپنے پاس بھی رکھے ہوتے ہیں بے شکل تو میں یہ سمجھ داؤں گئے اللہ تعالی کا کوئی حاصل کرم ہے اور غلطییں ہوئیں مگر بہت کم غلطییں ہوئیں جو قبر ہو گئی اور ہم اچھے نتائے سے جیتے ہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ ہمارے جو پرائیم میریسٹر صاحب اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں یہ ان کی اور ان کی فیملی کی بھی کوئی دعائیں رنگ لے ہیں بلکل ہوگی جی وہ بھی ہوگی اور سپیشلی پرائیم میریسٹر صاحب اس میں بہت سخت ہے انہوں نے کسی کو جوا سٹا نہیں کھیلنے دینا کرکٹ میچو میں حاصل طور پر کیونکہ ان کی اپنی کمانٹ ہے وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون صحیح کھیل لے کون غلط کھیل لے تو کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا ان کی ہوتے ہوئے کہ جی اس کی سمجھ کریں کرکٹ یہ والے سے وہ تو رول موڈل ہیں جی اور ظاہری سی بات ہے ان کی پوری اس وقت تک پورا کنٹرول ہے پوری کمان ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ جو سٹے بازی والا ماضی میں ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی امید یہ رکھتے ہیں اللہ تعالی کے عام یہ دعا ہے کہ پاکستان اس مرتبہ ورلڈ کپ جیتے کیونکہ میاں صاحب ہمارے ملک میں آپ دیکھے کہ جس طرح دن بہ دن حالات جو ہیں وہ کوئی ڈپریشن کی طرف جاتے جا رہے ہیں سوسائٹی میں سٹریس لیول جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشی ہوتی ہیں یہ بڑا مرال بوسٹ اپ کرتی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ضرور جیتے ہیں گا جی اس میں جو میں نے دیکھے ہمارے ہاں جو قوم میں ہے سپورٹسمنٹ سپریٹ جی جی وہ بہت زیادہ ہے ہم اگر ہار بھی جاتے ہیں نا تو پھر ہم پھر بھی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جیسے بھی ہو تم میرے ہو جی جی ہار ہو جی تو تم میرے ہو ایڈیا میں یہ نہیں ہے کل میں نے ہاستور پر اسٹیڈیا میں دیکھا کہ آخری چار پانچ اور تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں ان کے تماشا ہی اٹھ کے چلے گئے اور سیٹے حالی ہوگی بلکل ایسی جبکہ پاکستان کے اگر ہوتا تو پاکستان کے لوگ اٹھ کے رہے جاتے ہیں ہر واقعے تک فائٹ بھی کرتے ہیں بلکل اور دیکھتے بھی بلکل آپ صحیح بجاہ فرما رہے ہیں سپیرٹ تو یہی ہے کہ لاشٹ بول تک اس کو آپ فائٹ کرتے ہیں میچ کو لے کے چلتے ہیں اور یہ سٹیڈیم کو پہلے ہی تین چار آور بلکل آپ بجاہ فرما رہے ہیں لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا تھا سٹیڈیم سے اور ان کے ڈریسنگ روم کا محول بھی بڑا افسردہ اور بڑا پریشانی والا تھا بہرحال پاکستان اس حوالے سے الحمدللہ بہت آگے ہے سپیرٹ ہماری ہمیشہ ہائے رہتی ہے اور ویسے بھی ہم دیکھیں ہر کام میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کرتی ہے خدا کی ذات وہ بہتر ہی کرتی ہے اللہ پاک کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اور ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے تو ویسے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے انڈیا نے اپنا میچ پہ جو گریپ تھی وہ لوس کر دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہی انڈیا نے گریپ لی رہی میچ پہ لیکن جو اوپرر آؤٹ ہو گئے تین پہلے تیسرا بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پھر کہنے کو کولی نے میچ سنبھالا تو ہے ایڈ تک لے کے گیا اور جو ایکسپرٹ تھے وہاں ایکومنٹیٹر وہ کہہ رہے تھے جی یہ میچ انڈیا کے حق میں آ گیا بگر یہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہی نہیں تھا ٹارگٹ بڑا نہیں دے سکتے جو بیٹسمنٹ تھے وہ سمل کے کھیلے انہوں نے گلتی نہ کی انڈیا نے شاید گلتی کی ہو نا کی ہو ہم نے گلتی کوئی نہیں کی ہم نے کوئی لوس بال نہیں کھیلی کوئی اوپننگ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا پہلے ہی شوٹ پہ آپ نے دیکھے دوسری بال پہ چوکا لگ گیا پر چکا لگ گیا تو یہ ایسا ایمپریشن تھا ان پہ جو ڈالا گیا پہلے ہی آور میں کہ جی ہم کھیلنے آئے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے جو پاکستانی بولرز تھے انہوں نے بھی بہت اچھا کھیلائے شاہد افریدی کی گیم شاہین افریدی ہے وہ دیکھنے والی تھے کہ من آف دی میچ کا وارڈ بھی انہوں نے لیا اے سوری شاہد افریدی شاہین افریدی ہے شاہین افریدی ہے شاہین افریدی ہے سیم فیملی سے اور لگ یہی رہا تھا کہ اسی طرح کی جا رہا نہ کھیل کھیل لیں اور بڑے نام انہوں نے اپنے بزرگوں کا دماد ہیں شاہد افریدی کے انہوں نے نام بھی رکھا ان کا مجھے ایک بحیش یاد آ رہا ہے جو پاکستان اور انڈیا کا بحیش تھا اڈیا میں اور پاکستان نے ان کو ہرا دیا ہرانے کے بعد ان کا جو جلوس ہیں وہ باہر نکھلے انہوں نے پورا سٹیڈیوں کو یاگ لگا دی ایمی شروع واقعہ کہ ان کو ان کو انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا انڈیا کے اندر ہی اچھا اور جب پاکستان جیت گیا تو وہ سیمی فائنل تھا کسی ون دے تھا یہ ون دے تھا اچھا اور اور شاید ٹی ٹو ایٹی تھا مجھے اب یاد ہے وہ اس کو ڈون لیتے ہیں ہم تو وہ برداشتی کر سکے انہوں نے پورے سٹیڈیم میں یاگ لگا دی اور باہر ڈکھ لے باہر بھی محب جو تھا ان کو یہ ہندو کی تنگ نزری ہے جیسے انہوں نے پاکستان کو آج تک زینی طور پر قبول نہیں کیا اسی طرح وہ ہماری کسی بھی جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کو یاد ہوگا مانچسٹر کا واقعہ جہاں پہ انڈیا میچ ہارا اور بعد میں انہوں نے پورے مانچسٹر میں پاکستانی کو ڈونڈڈونڈ کے اور بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ تھا تو ایسے واقعہ جو ایکسٹریمیسٹ ہیں یہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا ہے بالکل ایسے بہرحال یہ آپ کی بات کا جو پہلا جو آپ نے ذکر کیا ہے شہین شاہ فریدی کا اور ان کو داد نہ دینا پھر جو ہے وہ بڑا غیر مناسب ہوگا گیم کا ٹیمپو ایکچلی انہوں نے ہی سیٹ کیا کیونکہ آتے ہی جو انہوں نے وکٹس لیں اور انڈیا کو بیک فوٹ پہ لے گئے تو میاں بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ شروع سے ہی ایڈیا ایکچلی گرپ ہی نہیں کر سکا اس گیم میں کیونکہ آج کل تو دو سو کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ آچیویبل بھی ہوتا ہے وہ آپ لے جاتے ہیں دو سو بھی اگر کرتے ہیں تو وہ جو دوسری ٹیم آتی ہے وہ چیز کر جاتی ہے تو یہ ٹارگٹ بھی جو ہے نا وہ اتنا نہیں دے سکے ہیں کہ جس کے اوپر یہ فائٹ کرتے اور پھر بابر آزم اور کولی کا جو موازنہ کیا جاتا ہے تو آپ اس زفہ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر آزم ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں میں تو تھوڑا سا سلسلے باعث ڈوم مسلمان پلیئرز کے سلسلے میں کہ میں ان کو ہمیشہ بہتر سمجھتا ہوں اور شاید یہ نیشنلزم بھی آئیم بیرا کے جی میں ہیں بابر آزم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈین کے کسی بھی پلیئر سے جو رزوان آیا ہے جی جی اس بہت اچھا خیل ہے بلکل ان کے بہت زیادہ محس نہیں ہے مگر بری امپریسیو کہ ان کی بڑی اچھا ہے انہوں نے کوئی پریشر شو نہیں کروا ہے کوئی پریشر پہلے ہی اور میں دس رن اگر دے دی انہوں نے لے لی ہے تو کوئی پریشر والی بات نہیں ہے اور ان کے دونوں بابر کے اور رزوان کے چہرے پہ آہم سمائل رہی آخر تک آخر تک سمائل آخری سمائل تو اس لیے ضروری تھی کہ جیت گئے تھے کہ وہ تو سمائل آن نہیں تھی مگر شروع پہ انہوں نے کوئی یہ نہیں شو کیا کہ ہم انڈر پریشر ہیں ہم آل دو ان کے سامنے بڑے 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 بولر بھی تھے بڑے بڑے فیلڈ مین بھی تھے اور ایک زیادہ ہی طور پہ ہم نے بہت سارے ان سے بیچ آ رہے ہوئے تو زیادہ ہی دباؤ تو ہوتا ہے مگر انہوں نے شو نہیں کیا نہ کچھ زیادہ دباؤ لیا انہوں نے بلکل ایسے یہ ہے کیونکہ مجھے یہ یاد بڑھتا ہے کہ شاید دو ہزار ساتھ میں ہمارا اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہی فائنل تھا جس میں مسپول اگ نے لاسٹ بول پہ جیتا ہوا میچ جو ہے وہ ایک ان کی رونگ شورٹ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نگل گیا تو یہ بڑی چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے بڑا آپ کو کمپوز رہنا پڑتا ہے کہ لاسٹ آپ جو وننگ شورٹ ہیں وہ مارے اور میچ کو فنش کریں اور جیت کے آپ آگے جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ کریں اسی میں جو ہے وہ پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے اور اس گیم میں واقعی پاکستان کا اپر ہینڈ ضرور ہے مگر یہ ورلڈ کاب میں پہلی دفعہ جیتا ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے کسی بھی فورمیٹ میں چاہے ون ڈے ہے ٹی ٹونٹی ہے انڈیا کو ورلڈ کاب میں پہلے کبھی نہیں ہرائے تھا تو اس مرتبہ جو ہے یہ بڑی ماشاءاللہ کامیابی ہوئی ہے اور پوری قوم کو ایک مرتبہ پھر بڑی ہے مبارک اور پوری قوم کو جشن بنانا چاہیے جی بنانا چاہیے جی آج کا دن جی ہے وہ بڑا ببارک دن کل کا دن جو ابھی اس نے تھا آج اب موقع میں لے کہ جی ہم جشن بنائیں اور چھوٹے بٹے اختلاف ہیں قوم کے درمیان وہ ہم حتم کریں اور آج مل بیٹھ کے ہم سارے اس موقع کو انجائے کریں آج آپ گانا بھی کوئی ایسا لگوائیں جس سے پتہ لگے کہ جی یہ تو پھر دل باغ باغ ہے تو دل دل پاکستان ہونا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے آپ کی کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی دو اچھا گیا ویلکم بیک اب آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس پہ اور جیسا کہ ہماری آ ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے آہ میاں شفقہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ یہ سب ایک بڑا اہم ڈویلپمنٹ جو ہوئی ہے جہاں کمال صاحب جو سی ایم بلوچستان ان کے حوالے سے کہ ریزائن کر گئے ہیں وہ سننے میں آیا جی ریزائن کل رات کو انہوں نے ریزائن کر دی ہے جہاں کمال صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے گیترنگ میں تو بڑے ڈفیز شخص ہیں یہ اور بڑی دسترست رکھتے ہیں اپنے سبجیکٹ پہ تو شاید ان کو سی ایم کا چانس پہلی دفعہ ملا ہے مگر شاید انہوں نے اپنے دوستوں کے یہاں نہیں کیوں گے یہاں جو وی این وہ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے تو جو میمبران اسمبلی ہیں یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے سب سے چھوٹی اسمبلی ہے ہماری پروینشل ہمارے چار صوبے ہیں جو پاکستان کی آئین میں جن کا ذکر ہے آرٹیکل ون اور آرٹیکل ٹو جو ہے وہ ہمارے صوبوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس پہ ہم نے پجاب سب سے بڑا صوبہ ہے سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے اور حیبر پختونہ تیسرا اور بلوچستان چوتھا عام طور پہ ایک غلط فہم بھی ہے کہ جی گلگٹ بلتستان بھی ہمارا پانچمہ صوبہ ہے جی جی مگر آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے ویسے اس کو خود مختاریت دی ہوئی ہے ان کا چیف ریسٹر بھی ہے ان کے اسمبلی بھی ہے مگر اس کا ابھی تک الہاق نہیں ہم نے کیا پاکستان کے آئین کے مطابق تو اب جو چوتھا صوبہ ہے ہمارا بلوچستان یہ ایڈیا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے اچھا بلکل ہے بلکل اور پپولیشن وائز یہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے کیونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹے جو ہے پرویشنل اسمبلی کی سیٹے یہ پپولیشن وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ہر تین سے چار لاکھ کے ہلکے پہ ایک ہلکہ بنتا ہے اسے ایک ایم این ایلیکٹ ہوتا ہے اور دو ایم پی ایلیکٹ ہوتے ہیں ایم پی ای جلے جاتے ہیں صوبائی پارلیمنٹ میں اور ایم این ای چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جس کو ہم قومی سمبلی کہتے ہیں ٹھیک ہے قومی سمبلی بھی اگر ہم دیکھیں ریپریزنٹیشن پپولیشن وائز جو ہے بلوچستان کی سب سے کم ہے کیونکہ ان کی پپولیشن بھی کم ہے بگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ میں سب کے برابر نمائندے ہیں اچھا وہاں بلوچستان کے بھی اتنی ہی نمائندگی ہے جتنی پنجاب کی ہے اتنے ہی صبح سندھ کی ہے اتنے ہی اپنا حیبر پختون ہا کی ہے اور گلگت کی ابھی نہیں ہے اور کچھ سیٹے دو سکے جو ہے سینٹ میں جو ایک سیٹ وہ فیڈل ایریے کی بھی ہے جیسے جہاں پہ یہ ہمارے صاحب کا پرائم نیسٹر جو ہے گلانی صاحب وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینٹ پہ تو یہ وہ الیکٹرال طریقہ ہے جہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں لوگ اور اسمبلی بھی آتے ہیں اب سب سے چھوٹی اسمبلی میں قرید ہوئی یہ بھی ہوا ہے کہ آدھے سے زیادہ جو نمائندے ہیں وہ سارے وزیر رہے ہیں ہم یعنی کہ اگر پچاس کی اسمبلی ہے تو پچیس سے زیادہ وزیر بن گئے وہاں پہ کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے پاکستان جب بناتے ہیں یہ سرداروں کا علاقہ تھا نوابوں کا علاقہ تھا یہاں یہاں پہ نواب تھے تو انہوں نے نوابوں نے فیصلہ کیا جی ہم پاکستان کے ساتھ احلاق کریں گے ٹھیک اور ان پہ بورل اور احلاقی پریشر بھی تھا ایک ایریا وائز بھی اور ان کی عوام کا بھی ہوگا اور رقائد اظم ہو ہر سار پہ ہم لاب بھی کی تھی کہ جی آپ کا ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے بنسبت کے انڈیا ایزی ٹاسک سمجھتا ہے کہ بلوچستان کو ہم ٹارگٹ کریں تو ہم کسی طریقے سے اس کو علاقہ کر دیں پاکستان سے حالت تک وہ کامیاب تو نہیں ہوا خدا رہاستہ نہ ہوگا مگر کوشش ان کی جاری ہے دیکھیں جو انہوں نے کانسپریسی کی جو اپنے ان کے جسوس پکڑے اور ابھی تک قید میں ہیں تو وہ ایک وہ مسلسل جدوجہست کر رہا ہے کہ انڈریسٹ پیدا کیا جائے بلوچستان جو اب آر ٹاپک بھی آ جاتی ہے کہ اجام کمال صاحب جو ہیں وہ چیزمینٹر الیکٹ ہوئے تھے لاسٹ جو ٹوزن ایٹین کے الیکشن ہے اور اب اپوزیشن سمجھے ہم کی جمعہ سمجھے انہوں نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک دائر کی تھی ٹھیک ہے جس پہ آج ووٹنگ ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی وہ انہوں نے ریزائن کیا اس سے پہلے ریزائنگ سے پہلے وہ ریزائنگ اس لیے کیا کہ انہوں نے کوشش کی اس دوران کہ وہ اپنے جو ناراض نمائندے ہیں ان کو منا دیں ٹھیک ہے اور اس پہ دوسرے سورسز بھی انہوں نے شامل کی ہے سپورٹ بھی لی باقی صوبوں سے یا فیڈل سے یہاں پہ ان کے دوست تھے مگر ان کو جب نظر آیا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سے نکل نہیں سکتا تو انہوں نے فیزائن کر دیئے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئی ہے تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں ٹھیک ہے کہ جی اسمبلی ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں کمال صاحب رہنا چاہیے ان کو رہنا جی ہے مگر جب ان کو نظر آیا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں لے سکتا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو فیز کرتے انہوں نے پہلے ریزائن کر دیا کہ جی اب جو آپ نے تحریک میں پاس کر آگے کرانا تھا وہ میں پہلے ہی کر دیتا ہوں جی میں آیا اب نہیں اب کیا ہوگا اسی اسمبلی کی اندر ہم اسی اسمبلی کی اندر دوبارہ لیکشن ہوگا اور نیا ہاؤس آف لیڈر یہاں چیف نیسٹر الیکٹ کیا جائے گا جو اس کو لے کے بقایا جو رہ گیا ہیں دو سال اس کا میاں صاحب کوئی ٹائم بھی ٹائم سپین ہے کہ جب آج انہوں نے ریزائن کیا ہے تو یہ اب کتنے دن میں دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی یہ ہوگا جی بلکل اس کا ٹائم فریم ہر چیز کا ٹائم فریم ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ میرے حل میں کوئی دس پندرہ دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے ہم اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی بھی صوبے کو چیف نیسٹر کے بغیر چھوڑا نہیں جائے سکتا ہم یہاں کم از کم کیر ٹیکر چیف نیسٹر لگا جائے گا ٹھیک ہے یہاں گورنر کو پاور دے دی جائیں گی کہ گورنر اترا دن چیف نیسٹر کے احتیارات استعمال کرے گا یہ چیف ایکزیکٹیو کی پوسٹ ہوتی ہے صوبے کی تو اس کو حالی نہیں چھوڑا جا سکتا سیاسی حوالے سے بلوچستان کو ہمیشہ انسٹیبل ہی دیکھا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی دیکھے تھی یہاں وہ میں تو کوئیٹا جاتا آتا رہا ہوں جب ہم پائپ بیچا کرتے تھے کوئیٹا گیس کمپنی تھی وہاں پہ تو وہ اچھا میرے بچپن میں یہ میرے جہن میں تھا کہ سوئی گیس سے گیس نکلتی ہے اور سب سے پہلے تو کوئیٹا کو سپلائی ہوئی ہوگی مگر ایسا نہیں تھا انفورسنیٹلی انہوں نے جب بہت پریشر آ گیا کہ جی کوئیٹا کو گیس دینی چاہیے تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم کوئیٹا میں لگا دیا کہ گیس تو ملے گی مگر وہ سلنڈروں سے گیس دی جاتی تھی اس کو کوئیٹا گیس کمپنی تھی اس نے سارا نیٹورک بچھایا اور بائی ایل پی جی اس ان کو سپلائی کی گئی جب میری ڈسکیشن ہوتی تھی وہاں پہ جو گیس کے عوضے داران تھے یا دارے کے کوئیٹا گیس کمپنی گئے انہوں نے کہا جی اب یہ فیزبل نہیں ہے کہ سوئی کے مقام سے ہم پائپ لینڈ یہاں پہ لے کے آئیں اور یہاں پہ بچائیں انہوں نے جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ پپلیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں پجاب سب سے زیادہ پپلیٹر ایریہ ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اپنی جو انرجی ہے وہ پجاب میں بیچی جائے اب آپ یہ دیکھیں جو ایل این جی بھی باہر سے آ رہی ہے وہ پجاب کو بیچی جاری ہے اور وہ مہنگی ہے بڑی مارکیٹ بڑی مارکیٹ مارکیٹ سائز کو دیکھتے ہیں وہ بے شک پاکستانی کمپنیوں یا انٹرنیشنل کمپنیوں وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ کا سائز کیا ہے بیسے تو ہم بائیس کروڑ کی مارکیٹ ہیں جو دنیا میں نمبر سکس ہیں تو ہر ایک کی اس پہ نظر ہے کہ جتنی بڑی مارکیٹ ہم نے کیپچر کرنی ہے تو بلوچستان کا ہم ذکر کر رہے تھے تو بلوچستان اس سائز میں مارکیٹ چھوٹی ہے ایریہ بہت بڑا ہے ایریہ بڑا ہے اور اس میں اتنی لینیں بچھانا شاید فیزبل نہ ہو اس کا یہ حل یہی ہے جو وہاں پہ لوگوں کو الٹی میٹلی کرنا پڑے گا کہ عبادکاری کرنی پڑے گی کسی زمانے میں ساؤتھ پنجاب میں یا سینٹر پنجاب میں بھی اتنی عبادکاری نہیں تھی تو انگریج کے زمانے میں یہاں عبادکاری کی گئی کچھ نئے شہر بسائے گئے اور جو ہمارا جو پنجاب دوسرا ہے جو ایڈیا کے پاس رہ گیا ہے وہاں سے لوگ لائے گئے اور ان کو یہاں پہ عباد کیا گیا انہوں نے جگہ بھی عباد کی اور اس کو ذریعہ بھی کیا تو یہ مائیگریشن انیس سو کے قریب ہوئی انیس سو سے لے کے تو انیس سو چار پائیں تک تو لوگ ہمارے ہاں جو مائیگریٹڈ لوگ ہیں ایک تو نینٹین فورٹی سیون کے ہیں جو بہت بڑی مائیگریشن تھی اس کے لابے جو مائیگریشن ہوئی وہ انیس سو میں بھی ہوئی بہت سارے آپ جیسے دیکھیں گے بہاول لگا جو آیا یا فیصلہ باد کا جو گردن ہوا ہے یہ انیس سو کی مائیگریشن ہے اس زمانے میں لوگ یہاں پہ آئے یہ کہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ ہندوستان سے ہندوستان سے یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں ہمارے اپنی ہی برادری ہے ہمارے اپنے ہی سارے ہیں اس زمانے میں یہ کیونکہ علاقہ بلکل اس میں غیر عباد تھا تو گورا جو ہے نا وہ ہاتھ چیک کر کے نا لائن لگا لیتے تھے تو ایک ایک ہاتھ چیک کرتا تھا جس کے ہاتھ ہارڈ ہوتے تھے اس کو پل کر لیتا تھا اور پوری لائن کے سو بندے سے ملا تھے دس بندے اس نے پل کر لی ہے ہمہ ان کو انہوں نے کہا جی آپ کو دو دو مربے یا چار چار مربے ہم جگہ دے رہے ہیں آپ کو کسی کو بھاولگر میں مل گئی کسی کو ٹوبر ٹیکسیم میں مل گئی تو یہ ہاتھ چیک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی لکیریں چیک کر رہے ہوتے تھے اس کو یہ دیکھتے تھے یہ ہاتھ سے کام کرنے والے یہ ہیں کیونکہ گورے نے جگیر داروں کو تو پرموٹ کیا کیا ان کو پلیٹکلی پرموٹ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ان لوگوں کی مضرورتہ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ان کی سیلیکشن اس طریقے سے کی گئی یعنی کہ یہ ہمیشہ سے بڑی ذہین اور سمجھدار قوم ہے آہا ملکہ ایسا ہی اور مگر انفورچنلٹی بلوچستان میں ایسے لوگ ڈپلائے نہیں ہوئے کہ وہ اس کو بات کر سکتے ہیں آل دو یہ ورجن لینڈ ہے اور کہا جاتا کہ جی یہاں پہ پانی نہیں ہے مگر بہت سارے ڈیم پانی کے لیے بنائے بھی گئے ہیں اور اب بھی چل بھی رہے ہیں بارش پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے اس کو اگر آپ سٹور کر لیں تو وہ تھوڑ دیئر چلتی ہے اور بہت سارے میرے پاس آپنا پہ جو یہ جو فارم چکوال میں ہیں ہم پورے پانی سال کا پانی سٹور کر لیتے ہیں راستہ سا یوز کرتے ہیں یہ اگر چاہیں تو انفرسٹرکچر تو اب ڈیویلپ کر سکتے ہیں اگر یہ ویل کی ضرورت ہے ویل کی ضرورت ہے یہ جان بوجھ کے یہ سمجھا جائے کہ آئیسولیٹ رکھا گیا اس ایریا کو نہیں نہیں ایسی بات دی دیکھیں جی بہت ساری انویسمنٹ کی بھی گئی وہاں پہ تو یہ بھی ہوا کہ لوگوں کے گھروں کے ٹینکیوں میں سے ارب اور روپے نکھلائے وہ بھی واقعہ تو ہیں اور وہاں پہ جو پیسے فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا ایک معیدہ ہے صوبے اور وفاق کا کہ جی اتنے پرسنٹ آپ ہمیں دیں گے اس کو گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے کبھی اس میں ہرہ پھری نہیں کی ان کے پیسے پورے دیئے گئے مگر ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی کسی طریقے سے اسپیشلی ایڈیوکیشن سیکٹر میں اور اس کے بعد ایفرس سیکٹر میں اگر وہ ڈیویلپنٹ ہوتی تو لوگ تعلیم جافتہ بھی ہوتے اور لوگ اپنا اس کا حیال بھی رکھتے مگر ہوا ری بلوچستان میں ابھی بھی بہت سارا کام ہونے والا ہے ہونے والا ہے ایک لاسٹ اس سیگمنٹ میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے سامین کی نولیج کے لیے یہ ضرور بتائیے کہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی سیاسی تبدیلی کا کچھ سینل ملتا ہے تو سب سے پہلے بلوچستان سے اس کی ایک ہوا چلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اس طرف جام کمال صاحب کا جو ریزائن ہے ایک اشارہ ہے یا یہ ان کا ویسے ہی یہ کنٹرول نہیں کا معاملات پہ رکھ سکے دیکھیں پورے دنیا میں اگر سیاست کی نظر سے پاکستان کو دیکھا جاتا ہے تو لاہار اس کا مرکز ہے بلوچستان نہیں ہے بلوچستان کونسپریسی کے لیے ایک اچھی وہ زبوب ہے بیٹل فیلڈ ہے بگر سیاستی طور پہ اگر کوئی چینجز لانی ہے اس کے لیے لاہار آنا پڑے گا وہ ہسٹری نے حسابت کیا ہے قائد اعظم بھی لاہار میں آئے تھے گھٹو صاحب بھی لاہار میں آئے تھے جنہوں نے بھی تبدیلی کی بات کی ہے یہاں ریولوشن لائے ہیں وہ لاہار سے لائے ہیں لاہار دیر سے ریسپانڈ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا لبا چوڑا واقعہ نہیں ہے عمران حرم کو جو ریسپانڈ ملا تھا لاہار سے ملا تھا اور سب سے آہر پہ ملا تھا نومبر کی کوئی ڈیٹھ تھی مجھے یاد ہے یادگار منارے پاکستان میں شاید کتیس کو انہوں نے جلسہ کیا تھا منارے پاکستان میں بڑا یادگار یہ کتیس دسمبر کو اور اس جلسے نے فیصلہ کر دیا تھا جی اگلا پرائم نیسٹر جو ہے بران حان ہو سکتا ہے بجا فرما اور ہوا بھی یہ شاید مچورٹی کا لیول بھی ہے لوگ اس کو درمی کا نام بھی دیتے ہیں مگر لاہار آہر پہ فیصلہ کرتا ہے جی کہ کس کو ہم نے کہاں پہ لانا ہے اور جو فیصلہ کرتا ہے بڑا وہ سولیڈ فیصلہ تو یہ جاگے ہیں جاگے ہیں لاہور اور آپ کے لیے جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایک نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں گوڈ مورننگ لاہور ایکم بیک آہ دس is your own FM 98.6 آپ اس وقت لائف سن رہے ہیں اور اس وقت ہمارا جو آج کا آہ ٹاپک ابھی جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بڑا ایک سنجیدہ نویت کا ایک معاملہ ہمارے ملک میں درپیش ہے آہ مذہب کے حوالے سے ہمیشہ ہی معاملات جو ہیں وہ بڑے حساس ہوا کرتے ہیں اور آہ ان چیزوں کے اوپر آہ حکومت کو عوام کو آہ مذہبی آہ جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں ان کو سب کو ایک قوم بن کے ایک پیج پہ رہنا چاہیے آہ میاں صاحب ابھی یہ ریسلڈی جو طریقے لبیک پاکستان کا جو آہ ماملہ ہوا ہے اور کل شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو یہ کیا اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنے ماملات کس طرف جارے ہیں یہ بڑا صدیجہ ماملہ ہے جو آج آپ نے اٹھایا ہے اور پہلے ہی پروگرام میں آپ نے چھکا لگانے کی کوشش کر دی ہے مگر میں اس کے لئے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اس پہ کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ لے کے رہے ہیں کہ پاکستان اور وہ جو تھا ہمارا کلمہ پڑھ کے تو پاکستان کا پاکستان کا مطلب گیا اللہ 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 اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے یہ ہماری بنیاد دے مگر اس وقت کیا یہ مذہبی جماعتیں قائد اعظم کے ساتھ تھی یہ ان کے محالف تھی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس پرسپیکٹیو میں سوائے ایک شخص کے کوئی پاکستان ہمارے قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھا اس ملک کو بنانے میں یہ ہمیں باور کروانا چاہیے بار بار اس لیے کسی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ میجورٹی حاصل نہیں کر سکی کبھی بھی نہیں کر سکی ہم مسلمان ہیں ہم نے مسلمان ہو کے یہ پاکستان برایا مر ہے مزرگوں نے مگر ہم فنڈیمنٹلسٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں فنڈیمنٹلسٹ ہونے کا انجیکشن بار بار لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے میں بالک لگاتے ہم ہوتنے انجیکشن لینے کے لیے تیار اس میں کبھی کسی کی فنڈی آجاتی ہے کبھی کسی کی آجاتی ہے تو یہ بھی ایک بیسائی علمی آپ یہ دیکھیں جماعت اسلامی بڑی اورگنائز جماعت ہے میں حد و جمعیت میں رہا ہوں تنظیم کے بہترین تنظیم ہے آپ بھی سٹوڈنٹ یونیم میں رہے ہیں آل دو مسلم سٹوڈنٹ فرڈرشن میں تھے ہم جو ہیں وہ اپنے زمانے میں جمعیت میں تھے مگر ہمارے جو وہاں پہ نظریات ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم بیس عوام اس کو کنزیم نہیں کرتی اس کو کنزیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہمیں ایک لبرل محول چاہیے جو ریاست مدینہ میں تھا اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ریاست مدینہ کی جو مجارٹی تھی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ یہودیہ کی تھی ٹھیک ہے بالکل صحیح اور بہت سارے فیصلے ریاست مدینہ میں مسلمانوں کے حلاف ہوئے اور یہودیوں کے حق میں ہوا کیونکہ وہ ایک لبرل جو اسٹریٹ تھی ٹھیک ہے اس میں وہ والا اسلام نافذ نہیں تھا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں ون سائیڈ اسلام اور کسی کی تیکھیں اسلام میں جو سزائیں ہیں شرائی وہ نافذ نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک روٹی کا پڑا مکان نہ دیا جائے بے شک کسی بھوکے کیا ہاتھ نہیں کر سکتے آپ چوری اگر وہ کریں اس کو اگر جان کے لالے پڑے ہوئے تو اس کو آپ کہیں دی تیرے ہاتھ کر دیں بنیادی بنیادی ضرورتی پوری نہیں ہوئی حضرت عمر کے دور میں اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو ایک نظام نظر آتا ہے جس میں عدل بھی پورا ہوا جس میں ہر بھوکے کو کھانا بھی دیا گیا اور ایون یہ کہا گیا کہ کسی دریائے نیل کے قرارے میں اگر کوئی کتا بھی بڑتا ہے تو میں ریسپانسویل ہوں حضرت عمر بھروکہ یہ تھا وہ ایک صحیح ہمیں صورت نظر آتی ہے رائے حسد مدینہ کی اب یہ جو حاضر صاحب کو میں بڑی اچھی طرح کوئی سٹیڈی بھی کیا ہے میں بڑے اچھے نیک شخص ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ لبیہ کی تحریک بھی ان کی کسی آت تک ٹھیک ہوگی تیسری بڑی ہے کہ وہ لینے والی پارٹی بن گئی اگر یہ پچھلے الیکشن نہ لڑتے تو کسی پارٹی کو ایبسولوٹ میجورٹی مل سکتی تھی ٹھیک ہے پی ٹی اے کو بھی مل سکتی تھی یا ان کے اپنٹ کو بھی مل سکتی تھی اگر انہوں نے اٹریکٹ کی ہے ووٹر کو انہوں نے ووٹر کو اچھا اس کی بھی تعداد کم ہے پانچ سے داس ہزار ووٹر ایک حلقے میں ٹھیک ہے جو کوئی ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتے میں سمجھتا ہوں یا ڈیڑھ پرسنٹ بنتے ہیں تو ایکسٹریمیزم کے لوگ ایکسٹریمیس لوگ بھی ہم ہمارے سوسائٹی میں ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اگر نہ ہوتے تو ان کا تصادہ بکتا ہی نا بلکل ایسا وہ ہیں تو ان کا بکتا ہے ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کوئی ہے یہ کسی پارٹی کے ساتھ اگر منسلک ہوتے ہیں تو یہ کامیاب ہے اگر یہ انڈیپینڈل لڑیں گے تو نہیں ہے سول آف لائٹ کامیاب نہیں ہوگی اچھا اب اس میں کیا ہوا اب بات تو ہم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زدگی کی اب ان کے سابزادے جو ہے نا وہ وراست لینا چاہتے ہیں کہ جی میں خادم سانڈیزمی صافات ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ میں آم جو مورسی مورسی سیاست کو ہمیشہ اسلام نے ڈسکورج کیا ہے ہمارے پرائم ڈیسٹر بھی یہی کہتے ہیں مورسی سیاست نہیں ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے ہو سکتی ہے اگر آپ کا وہ جو وارث ہے وہ اس قابل ہے اب ان کی جماعت میں بہت بڑے مذہبی لیڈر شامل ہیں ایسی ان کی بارے نہیں آئی تو ساد رزیزمی صاحب نے ہودی اناؤنس کر دیا جی کہ میں اگلا امیر ہوں اور اس طریقے سے چلا ہوں گا انہوں نے ہرڈل پہ ڈالی اور یہ ایکسٹریمیس لوگ ہیں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ چار دن کا دھرنا دیں گے اور گھر چلے جائیں گے ان کے بس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ کچھ ہرچنے کوئی یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ہی آگے ان کو کھانا دیتے ہیں لوگ ہی آگے ان کو ٹک ٹو کے پیسے دیتے ہیں کہ یار واپس چلے جاؤ یہ ان کی مجبوری ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور یہ ویسے بڑے آجز لوگ ہیں اگر آپ ان کو ملے گے تو خدا نہ فاسدہ آپ کو ان میں کوئی برائی نظری آئے گی اور مذہبی لوگ بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کی عدد بھی کرتے ہیں مگر یہ جو چلے ہوئے جس طرف وہ حکومت کے حلاف چل پڑے اب ان کا اب دیکھیں ان کی وجہ سے ہمارے اور فرانس کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں بطب یہ ڈیمانڈ ریالسٹک ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہیں جو ان کی ہے سفیر کو آپ یہ نکال سکتے ہیں یورپی یونین کے ساتھ آپ دیکھیں اگر اس نے کوئی ایسی باتبیزی کی ہے یا ایسا کوئی بیان دیا ہے تو سفیر کو تو نکالا جا سکتا ہے کوئی ناپسندیدہ شخص دے کے کسی بھی سفیر کو ہم اگر جنور کو ہزا ہے تو ہم واپس بھیج سکتے ہیں اور کوئی بھی بلک کسی بھی سفیر کو بھیج سکتا ہے بگر اس کی جگہ پہ دوسرا سفیر نہ آنا یہ غلط بات یہ غلط بات انہوں نے کوئی آپ کہہ دی یہ نمائدہ آپ کا دیکھیں سفارت کا طریقہ کا ارکہ ہے اگر کسی بلک میں ہم نے کسی سفیر کو ڈپیوٹ کرنا ہے تو پہلے ہم لکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یہ اس کے بائیڈٹ ہے اور ان کے پریزنٹ یہ ہیڈ اف دی سفیر کو ہم بیجتے ہیں کہ جی اس کو ہم اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پریزنٹ اوکی کرتا ہے کہ ہمیں جی یہ قابل قبول ہے آپ اس کو بیج دیں ٹھیک پھر ہم اس کو بیجتے ہیں پھر وہ جا کے وہاں پہ اپنی اصناد جو پیپرز ہوتے ہیں کہ یہ مجھے لگایا گیا وہ جا کے ہیڈ اف دی سفیر کو پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں جتنی دیر تک وہ پیش نہ کرے وہ وہاں پہ سفارت کا کلمدان نہیں سبال سکتا اب وہ جا کے کلمدان سبالا اس نے اور کام کرنا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ جب ان کے سفیر آئے تو یہی پروسیجر اڈاپٹ کر کے آئے ہم ہمارے جو بھی وقت کے اس وقت ہوں گے پریزنٹ او پاکستان انہوں نے ان کو اسیپٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا تو اس کے پاس ہم اربعہ سلوٹ ہے کہ ہم ہمارے پریزنٹ او پاکستان ان کے پریزنٹ کو لکھیں گے کہ جی یہ ہمیں بندہ نہیں چاہیے اس نے ایسا بیان دیا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور ویسے بھی اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جی ہمیں وہ قابل قبول لیا ہے اب اس کو لے جائے مگر کوئی دوسرا بندہ بھیج دے ہو سکتا ہے وہاں پہ فرانس میں تو بہت سارے مسلمان ہیں وہ کسی مسلمان کو ہی بھیج دے کہ جی آپ یہ کہہ دینا ہے کہ جی ہم نے فرانس کا سفیر لینا ہی نہیں یہ ایک سٹریم جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کہتی کوئی دوسرا بندہ بھیجے گوڈ مورننگ لاہور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کا اپنا ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس لائیو اس وقت آپ سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر لاہور چیمبر امیہ شفقہ دلی صاحب ان سے بڑی زبردست نالج ہمیں ملتی ہے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اور حالات حاضرہ پہ بڑا ان کا اس وقت چیزوں کو گریپ ہے اور سمجھتے ہیں سار یہ ابھی ایک سی ایم جو ہمارے صاحب کا شباہ شریف صاحب سے انہوں نے کوئی سیاسی ایک شکوفہ سا چھوڑا ہے کوئی وزیراعظم بننے کے حوالے سے پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ وہ نا امید نہیں ہوتے کبھی بھی نا امیدی تو ویسے ہی کفر ہے جی اور شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں سب سے ایکسپیرینسڈ چیف منسٹر ہیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ باقی پارٹیوں کا اور ہمارا ہو سکتا ہے مگر یہ کوئی نہیں جھوٹل آ سکتا کہ سب سے ہر طور پر انگلی والا چیف منسٹر کہتے ہیں انہیں سیزنڈ اینڈ ایکسپیرینس اور بیوریکریسی کو ڈیل کرنا ان پر اکمال ہے تو پہلے تو میں سب سے کہوں گا کہ انہوں نے مبارک بات دی ایک ریکٹ ٹیم کو کہ جی آپ نے جو اتنی شاندار فتح حاصل کی ہے اس پر مبارک بات دی انہوں نے اور سیکنڈلی کسی نے ان کو سیکنڈلی انہوں نے کہا جی ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی کنفلیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کسی ادارے کے جو اپائنٹ کرنا اس کا سسٹم واضح ہے ہم اس پہ بیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اب اس لئے ان کا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹ پر جو تھا اس طرف اشارہ تھا کہ اس میں کوئی کمٹ نہیں کروں گا سیکنڈلی کسی نے سوال کیا کہ جی نیکس پرائم نیسٹر کون ہے مریم نواز یا شباز شریف اور اس کو انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا کہ آپ جو بھی کر لیں میرے موہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جس پہ آپ خوش ہو آپ خوش ہو سکتے ہیں اب انہوں نے ایک جنرلیسٹ کو یہ جواب دیا کہ میرے موہ میں الفاظ مت ڈالو جو میں چاہوں گا وہ ہی کہوں گا یہ ایک مجھا ہوا شخصی ایسا جواب دے سکتا ہے کہ یہ ڈیسیئن ہمارا اپنا ہے اور ہم جو ڈیسیئن کریں گے اس پہ ہم سب قابل قبول بھی ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی طریف کے قابل ہے کہ انہوں نے کوئی کانٹروورسٹری نہ ہی کسی ادارے کے حوالے سے نہ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ نیکس جو حکومت ہے وہ نون لیگ کی ہے مگر سوال کرنے والے کا کھمال یہ تھا کہ اس نے کہا جی اگلا چیم منسٹری نون لیگ سے آئے گا بھئی انگ دنوں میں سے کوئی ایک جو آئے گا وہ اگر نون لیگ کی حکومت آئے گی تو آئے گا انہوں نے ویسی پرزیم کر لیا کہ جی اگلا پرائم نسٹر جو ہے وہ شباز شریف ہے یا مریم نواز ہے اب پی ٹی اے ہی نے یا پیولز پارٹی نے یا کسی اور جماعت نے مریم کو یا شباز شریف کو تو پرائم نسٹر نہیں برانا نہیں زیاری جی بات ہے وہ تو اپنی جماعت سے لے کے آئیں گے جماعت سے لے کے آئیں گے نا اب یہ سوال اس وقت کر دینا چھیڑنے کے وہ ترادف ہے کہ جی آپ میں سے کون پرائم نسٹر آئے گا مدر اس کا بڑا ایک سلجے ہوئے سیاستدان کی جواب دیا اور انہوں نے اس بات کو ہسی میں نکالنا ہے شباز شریف صاحب کی یہ کوالٹی تو بالکل ہے اور یہ مسلم لیگ نون کو اس پولٹیکل ایرینہ میں ان رکھنا میرا یہ خیال ہے کہ یہ انہی کا کمال بالکل ایسا ہے جو دوسرا بیانیا ہے اس نے تو ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ جماعت کو وہ لے کے گئے ہیں جہاں سے کافی مشکلات کا سامنا ورکرز کو کرنا پڑا ہے آپ کا کیا حیال ہے کہ یہ سیاست میں بالکل زیرو ٹالرنس والی پولیسی جو ہے وہ کامیاب ہے دیکھیں سیاست میں زیرو ٹالرنس ہو نہیں سکتی ہو نہیں سکتی صحیح اگر آپ ٹالرنس کے والے سے بات کریں تو سب سے زیادہ ٹالرنس میں میں نے دیکھی ہے وہ چوہ شجاہ صاحب میں دیکھی ہے اور بڑا قریبی ان کے ساتھ میں نے کام بھی کی ہے وہ کہتے ہیں دی ہر جگہ پر راستہ ہے آپ آگے بڑھیں ہمیں بٹی بہت والا جنہاں بٹی بہت کا وہ بات ہے کہ آگے آپ کے پاس اتنے بڑے مسائل ہیں آپ پچھلے مسائل اتنے کروید دی جا رہے ہیں اور کروید کروید کے زہم بنائی جا رہے ہیں اور زہم ہو کے پھر اوپر آپریشن کروائی جا رہے ہیں آگے چلے لک فارورڈ آگے بہت سارا کام ہے کرنے والا ہے تو ٹولرنس کے والے سے میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹولرنس جو شجاہ صاحب بھی ہے اور نواز صاحب میں ٹولرنس بالکل نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو میں کسی طریقے سے ہتم کر کے جاؤں گا ہم 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 ادروائز پاکستان میں کسی کو تیسری دفعہ پرائم نیسٹر بننے کا موقع نہیں ملا نہیں ملا انہی کو ملا انہی کو ملا اور بے نظیر کے چانسز تھے وہ ہر شہید ہو گئی اس وقت ادروائز وہ بھی پرائم نیسٹر بن سکتی تھی جب ان کے حکومت تو بن گئی تھی مگر وہ خود نہیں تھی تو مچورٹی کے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو جتنا مچور ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے اور اب بھی شاید وقت نہیں ہے کہ وہ چوتھوئے دفعہ پرائم نیسٹر بن سکے ہم ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہی کرنے اللہ نے کرنے ہم تو کیا سرہ یہ کر سکتے ہیں مگر لگتا یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے کافی پانی جو ہے وہ بہ چکا ہے اور بہرحال سیاسی حوالے سے معاملات تو چلتے رہیں گے سر جاتے جاتے آپ کی یہ جو تھوڑی سی اب ہمیں ریمیڈیز بھی بتاتے ہیں آج کل یہ موسم کا بڑا ہر جگہ پہ کاف اینڈ فلو اور یہ وائرس بھی چل رہے ہیں مختلف وائرل انفیکشنز ہیں تو یہ تھوڑا سا ذرا بتائیں نا یہ بچوں کو اور بڑوں کو یہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس موسم دیکھیں بڑا موسم بدل رہا ہوتا ہے اس وقت بہت سارے وائرس بھی آتے ہیں بیماری میں آتی ہیں یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی ہے کہ شہد جو ہے یہ بڑی آہ اچھی چیز ہے اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ شہد کے اسمال کریں اگر آپ ڈیلی صبح گرم پانی عبال کے اس میں ایک چمچ شہد ڈال لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا سور نہیں ہے گلہ تو لیمو ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے گرہ صاف ہو جاتا ہے بسکلی ہر جو چیز ہے جو استعمال ہو رہی ہے اس کو لبریکیشن چاہیے تو گلے کے لبریکیشن بھی ہمیں چاہیے اور جو ہم سیرپ پیتے ہیں وہ کیا ہے وہ لبریکیشن ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنی اچھی وہ نیچرل دیوی ہے لبریکیشن شہد آپ اگر زیادہ خانسی آ رہی ہے تو بغیر پانی کے ایک چمچ کھا لیں ٹھیک ہے آپ کا گلہ تر بھی ہو جائے گا اور ریشہ بھی نکل دے گا اور سردیوں میں حاصل طور پر جب سردی آ رہی ہوں تو اس کا استعمال ضرور کریں اور کوشش آج کل تو بسیس ہم نے ماسک لگائے ہوئے تو گردوں گبار سے تو ہم بچے ہوئے بارش اب بھی کھل کے نہیں ہوئی جیسے ہونے جیسے کھل کے ایک بارش ہو جائے گی تو پھر یہ سارے جو زرات ہیں یہ بیٹھ جائیں گے اور ہیٹ ماؤس پر کلیر ہو جائے گی گی گلوبل وارمنگ کی ویسے جو چینجز آئی ہے یہ اس دفعہ بھی اب دیکھیں سردی جو ہے وہ حالانکہ اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا ونٹر سیزن تو سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا اچھا اس پہ آپ دیکھیں دونوں طرف ایک سٹریم ہے ونٹر سیزن یہاں پہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا برہ باری اب بھی نہیں ہونے چاہیے تھی اب دوسری برہ بھی ہو گئی ہوئی ہے بلکل بلکل صحیح ہے آہ یوزیلی ہم جب جایا کرتے تھے پہاڑوں میں تو پچیس دسمبر کو جاتے تھے کہ جو آج رات کو برہ بری ہوگی اب یہ اکتوبر میں ہو گئی ہے سیکنڈ برہ بری پہلی کو دس اکتوبر کے قریب ہوئی دوسری کوئی کل پر سو ہو گئی ہے تو وہ بھی اکسٹریم ویدر ہو گیا ہے کہ جی تھنڈ بھی پہلے آ رہی ہے اور جہاں پہ آنی تھی وہاں پہ لیٹ ہو گیا یہ بھرحال اللہ تعالی کا جو ہے وہ ایک نظام ہے اور آہ چیزیں جب بیلنس میں ہوں تو وہی بہتر ہوتی ہیں آہ چیزوں کو بیلنس میں ہونا چاہیے چاہے وہ موسم ہیں چاہے حالات ہیں اور اس میں ہی میں صرف ایک ویٹس اپ کے لیے ایک نمبر شیئر کرنا چاہوں گا جی جی پہلے بھی ہم اس چینل پہ کرتے ہیں آہ زیرو ڈبل تھری ون نائن ون سیون سکس 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 چار دفعہ سکس ہے اس پہ آپ صرف ویٹس اپ کر سکتے ہیں بات نہیں ہو سکتی اس پہ اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے یا آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹیز ہیں کوئی سوال جواب کرنا ہو آہدہ آنے والے وقت میں ہم ایک گیسٹ بھی لے کے آئیں گے ساتھ جو اپنے فیلڈ میں ایکسپورٹ ہوں اور اس کے ساتھ لائیو کال بھی لیا کریں گے ہم یہ لوگوں کی باتیں سنن سکیں تاکہ اس میں مزید جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہو سکے اور میرا ہے لیکن آج کے لیے ہمارا یہ سارا شو کا جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ناظرین میری آپ سے ایک یہ درخواست ہوگی ہمارے سامین سے بھی اور جو ناظرین اس کو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے ہمارا لسی سی آئی ٹی وی کے نام سے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ یہ چینل ملے گا اس کو آپ سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور آپ کی جو بھی انپٹ ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو آپ ہمیں کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر کریں تاکہ آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بن سکیں تو وہ آپ ضرور ہمارے سے اس ووٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں جو میاں شفکت صاحب نے ابھی آپ کو دیا ہے تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا میاں صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ